موسیقی اسلام علیکم بابرس کچن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج بابرس کچن میں بننے جا رہے ہیں مزیدار اور تھنڈے تھنڈے مشروبات رمضان مبارک کی آمد آمد ہے تو رمضان مبارک کی تیاری کا آغاز ہو چکا ہے جیسے کہ آپ میری ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں تو آج باری ہے مشروبات کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بادام لیے تھے ٹو انڈرڈ گرامز میں نے یہاں پہ بادام لیے ہیں ان کو میں نے اچھے سے بھگو کر ان کا چھلکا اتار لیا ہے یہ میرے پاس چھے سے ساتھ علاچی ہیں اور یہاں پہ ایک کلو کے قریب میرے پاس چینی ہے یہاں پہ تین کپ کے قریب میں نے پانی ڈال کر پانی کو بول کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اس کے اندر میں شگر ایٹ کروں گی اور شگر کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جب تک ہماری شگر جو ہے شگر سیرف ہمارا تیار ہو رہا ہے مینوائل ہم یائد کریں گے کہ آدھا کپ پانی لے کر وہ بادام کے اندر ایٹ کر کے اس میں الاجچی ایٹ کر کے شگر سیرف ہمارا تیار ہو رہا ہے مینوائل ہم یہ بادام لیں گے اور ان باداموں کو ہم اچھے سے پیس لیں گے ہاف کا پانی ایٹ کریں گے جگ کے اندر اور ان کا باریک سا پیس بنا لیں گے شگر سیرف ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ بادام بھی اچھے سے میں نے پیس لیں گے الاجچیز کے اندر ہی میں نے شامل کر دیتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم آرام آرام سے اب اس مکشر میں مکس کریں گے اور دس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے چمک چلائیں گے مکس کریں گے بادام کا شرور ٹریڈی ہو چکا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اب اس کو ہم تھنڈا کریں گے اور پھر اس کو بوٹل میں شفٹ کر لیں گے جی ویورز دیکھیں بادام کا جوس ہمارا تیار ہو چکا ہے یہاں پہ تف ملنگا میں نے دو چمت لیا تھا اس کو میں نے پانی میں پہلے سے بھگو دیا تھا یہ میرے پاس کون کتیرہ ہے اس کو بھی میں نے پھگو دیا تھا تقریباً ایک ہنٹہ پہلے باقی کا جوس ہم نے بوٹل کے اندر شفٹ کر لیا ہے لیبنگ کر لیا ہے اور یہ بچہ وقت جوس جو ہے یہ مینجر میں شفٹ کر لیا ہے اس سے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے جوس تیار کرنا ہے پروسس سٹارٹ کرتے ہیں شربت تیار کرتے ہیں یہ گلاس دیں گے سب سے پہلے اس کے اندر بادام کا شربت شفٹ کریں گے دو چمچ کے قریب آپ نے اس میں ادام کا شربت تیار کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر برک ڈال لیا ہے برک تیار کرنے کے بعد آپ اس کے اندر گن کتیرہ ایٹ کریں گے اس کے ساتھ آپ یہاں پہ توف ملنگا ایٹ کریں گے پانی ایٹ کریں گے اس کے اندر اور اس کو مکس کر لیں گے بادام کا شربت ریڈی ہے تھنڈی تاثیر کے ساتھ فائدہ مند اور گرمی کا بہترین توڑ اب ہم بنانے جا رہے ہیں امڈی اور آلو بخارے کا شربت امڈی میں نے بھگو کے اس کا پلف الگ کر لیا ہے اس میں سے گھٹلیا نکال لی ہیں خوبانی سوری آلو بخارہ جو میں نے لیا ہے اس کو میں نے بھگو کے رکھا اس میں گھٹلیا جو ہے وہ تھوڑی سی رہ چکی ہے جس کو ہم پانی میں گلا لیں گے اور بعد میں اس کو ہم ریموو کر دیں گے اس کی گھٹلیاں اور یہاں پہ میں نے ایک کلو کے قریب شگر لی ہے اور یہ میرے پاس ہافٹی سپون یہاں پہ کالا نمک ہے پہلے ہم اتنا ڈالیں گے بعد میں اگر ریکارمنٹ ہوئی تو ہم بعد میں اور بھی اٹ کر لیں گے تو یہاں پہ دو کپ پانی میں نے لیا تھا اس کو بھلنے کے لیے میں نے رکھتی ہے اس کے اندر ہم شگر اٹ کریں گے ٹھیک ہے شگر کو جیسے جو شائے گا اس کے اندر میں املی اور آلو بخارے کا پلپ جو ہے وہ ڈال دوں گے شگر کو جو شاگ ہے یہاں پہ ہم املی کا پلپ اس میں اٹ کر دیں گے یہ چھنا ہوا بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم آلو بخارے جو ہے اس میں شامل کر دیں گے اب دس منٹ تک ہم ان کو پکا لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ان کو چھان کر ٹھنڈا کریں گے شربت ہمارا پک چکا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اسی لمحے ہم اس کے اندر کالا نمک اٹ کریں گے فلیم آف کر دیں گے اور اب اس کو ہم چھان لیں گے یہ جی ہم اس کو چھان چکے ہیں شربت نیچ آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہ اوپر اس کو اچھے سے ہم سٹین کر کے گھٹلیاں لگ کر لیں گے پھر اس گھڑے کو ہم بلینڈ کر لیں گے یہ پلپ ہم نے نکال لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کر کے چھان لیا ہے دوبارہ پانی اس کے اندر میں نے بالکل ایڈ نہیں کیا اب ہم اس میں مکس کر کے اس کو تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو بوٹلز میں شیفٹ کر لیں گے اب باری ہے امڈی آلو بخارک کے شربت کی باقی کا پروسس آپ دیکھ چکے ہیں اب ہم اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے کلاس میں برک شیفٹ کریں کیونکہ یہ جتنا تھنڈا ہوگا جتنا چل ہوگا اتنا ہی مزے دار لگے گا دو چمچ کے قریب اس میں ہم کملی کا جوس ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر لیں گے مکس کریں گے اور سرپ کریں گے املی کا جوس آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے ہم چاشنی تیار کر لیں گے چینی کا شیرہ بنا لیں گے دو کپ میں نے یہاں پہ پانی لیا ہے اس کو بلنے کے لیے رکھتی ہے اور یہاں پہ میں نے چار کپ چینی لیا ہے جو کہ لگ بھگ تقریباً ایک کلو کے برابر ہے یہ اس کے اندر ایڈ کروں گے مکس کروں گے اور اس کو اچھے سے ہم پکا لیں گے اب ہم بنانے جا رہے ہیں لیمو پانی کے اندر ہم کچھ پودینے کے پتے ایڈ کریں گے اس کا تھوڑا سا کلر چین کرنے کے لیے اور ویسے بھی سمر میں منٹ جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے یہاں پہ دو لیمن کا جوس کالا نمک ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی اب ہم ان کو بلینڈ کر لیں گے تھوڑی سی برپ کے ساتھ منٹ ہمارا بلینڈ ہو چکا ہے سٹین کر لیں گے اس کو دوسرے بول میں اس کو شپ کر لیں گے اب ہم اس کو گلاس میں شپ کریں گے منٹ ہمارا بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو گلاس میں شپ کریں گے شگر سیرف تھوڑا سا ایڈ کریں گے گلاس کے اندر دو چمچ کے قریب شگر سیرف میں نے اس میں ایڈ کیا ہے برپ ایڈ کریں گے لیمن سلائسز ایڈ کریں گے اور اب ہم جو سیٹ کر دیں گے مزیدار لیمنیٹ منٹی فلیور آپ کے سامنے ہے چلے جب ہم گھڑ کا شربت بنانے کے لئے جا رہے ہیں آدھا کپ کے قریب میں نے گھڑ لیا تھا گھڑ کو بھگو دیا تھا اچھے سے اور اس کے بعد اس کو چھان لیا میں نے ٹھیک ہے اور اس میں میں نے تقریباً ایک گلاس پانی ایڈ کیا اور اب ہم اس کا بنانے لگے ہیں شربت یہ میرے پاس ساؤن پڑھا ہے یہ دو چھٹکی کے قریب اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون پہ میرے پاس کالا نمک ہے یہ ایڈ کروں گے اس کے اندر یہ لیمن جوس ہے یہ دو لیمن جوس دو لیمن کا جوس میں نے لیا تھا اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ چیزیں اچھے سے اس کے اندر ڈیزول ہو جائیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو گلاس میں شپ کرنا ہے بوئی والا پروسس کریں گے گوند گتیرہ آپ اس کے اندر ڈالیں ایک چمچ ٹھیک ہے تفت ملنگا اٹ کریں برف اٹ کریں یہ کٹی برف میں نے استعمال کیا ہے کیونکہ اس برف جتنی اچھے کٹی ہوگی اتنے آپ کے مشروبات وہ تھنڈے بنیں گے ہم شپٹ کر چکے ہیں باقی کا بھی اس کے اندر شپٹ کریں گے مکس کریں گے اور پھر اس کو ہم سرب کر دیں گے مزیدار ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات آپ کے سامنے ہیں بادام کا شربت املی الو بخارے کا شربت گھڑ کا شربت اور یہ لیمو پانے اس رمضان مبارک میں آپ ان مشروبات کو بنائیں اور استعمال کریں اور میری ریسپی کو فالو کریں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں گا یہ میں نے جو آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھا یہ میں نے شیرہ بنا کر رکھ لیا ہے اگر کبھی بھی آپ کو کوئی اور بھی لیمنیٹ بنانا ہو یا کچھ اور بنا رہا ہو تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا time save ہو سکے یہ باقی کے مشروبات میں نے بوٹر میں شفٹ کر لی ہیں ٹھیک ہے اور یہ رہی final look ان تمام مشروبات کی تو ملتے ہیں آپ سے اپنی next ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی